موسیقی آج آپ سب کو اس کتاب یہ رونمائی کی تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی یہ تقریب موزز ووئس چانسلر سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب کی بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جنہ کی زندگی کے بارے میں میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک ایسی کتاب تحریر کی جائے جس میں جنہ کی زندگی کا احاطہ ہو لیکن فوکس اس کا جنہ کی ایجوکیشن ہو وہ جو میٹس ہیں جنہ کے زندگی کے حوالے سے ان کو ہم جس حد تک ہو سکے کلیر کرنے تو یہ ایک بنیادی سبب تھا دوسرا سبب میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں اب اتنی زیادہ نہ تو ڈیپ متعلق عادت رہی ہے اور نہ ان کے پاس وقت ہے تو اس کا احساس ہوا کہ کم از کم ایک ایسی کتاب جو اچھے انداز میں پیش کی گئی ہو جس میں تصاویر بھی ہوں کیونکہ یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے یہ گریفکس میں بہت دلچسپی لیتی ہے اور اس کی جب ڈیزائننگ کی بات آئی تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میری اسپاؤز ہیں بیٹر ہاف ہیں محترمہ شاہستہ محمد علی صاحبہ ان کے والد چونکہ اسی ادارے کے طالب علم تھے علی احمد بروہی ان کے تایا ایک بروہی وہ ساری ان کی فیملی کنیکشنز تھیں انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیزائن میں کروں گی اور جو کتاب اب آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوگی آپ اس کو دیکھئے گا آپ ہی اس کے بہتر جج ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کس طرح سے کام کیا آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ تاریخ کو ایک نئے انداز سے دیکھا ہے اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی کلم سے اس چیز کی ابتدا کی ہے کہ پاکستان کو آج ایک حقائق پر مبنی تاریخ کی ضرورت ہے میں میڈم شاہستہ آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور یقیناً آپ نے اس کام میں کنٹویوشن کیا آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور یہ کام وہ ہے جس کے لیے میں ایک اردو میں اجازت دے تو کہتے ہیں کہ شکوائش اب ذلمت سے کہیں بہتر تھا آپ اپنے حصے کی شما جلاتے جاتے بہت بات یہ ہے کہ آپ اسے ایک سٹنگ کے اندر دو گھنٹے کے اندر ختم کر سکتے ہیں اور اگر کسی کتاب کو آپ ایک سٹنگ کے اندر ختم کر سکتے ہیں وچھ مینز کہ وہ تحقیق بڑی ریڈبل ہے اور یہ خوبصورتی ہوتی ہے تحقیق کرنے والے کی تو مبارک بات دیتی ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنی چیزوں کو بیان کیا ہے کتاب کا جہاں تک تعلق ہے ساری باتیں ہو چکی ہیں اس کے سرورک کی بھی تعریف ہو گئی ترجمہ جو ہے ظاہر ہے میں ڈاکٹر صاحب کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے ترجمہ کی جو قوالیٹی ہے وہ دیکھ کے میں کنفیوز ہو گیا کہ اریجنل یہ کتاب انگریزی میں لکھی گئی تھی اور اردو میں لکھی گئی تھی اتنا اچھا ترجمہ ہے اس کا آپ نے اس کتاب میں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں جو ہے میرے لئے نہیں تھی آپ نے کھوجی بطا اور مورت اتنا اچھی لکھی ہوئی کتاب اور اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا میں نے ایک ہی سٹنگ میں ختم کی پوری اور یہ اس بات کی اس بات کی گواہی ہے کہ کتاب بہت اچھی لکھی ہوئی ہے یقین میں نے بڑی مدت کے بعد ایک سٹنگ میں کوئی کتاب پڑھی ہے میرا خیال ہے بہت یہ ایک تو انوائرمنٹ ایسا ہے قائد اعظم کی کتاب کی رونمائی اور قائد اعظم کی جو سکول ہے اس کے محول میں میرا خیال ہے اور بھی زیادہ ایک اموشنل ایونٹ ہو جاتا ہے یہ بک لکھنا اٹسیلف اس ٹیکنگ فارورڈ جو چیز جن چیزوں کی کمی تھی اور چونکہ آپ اس مدرسے کو اس انسٹیوشن کو اہیڈ کر رہے ہیں جہاں قائد اعظم خود پڑھے تھے تو آپ کا بھی وہ ذمہ داری بنتی ہے اور جو آپ نے ظاہر ہے نبھائی ہے اور ایم شور دس ایسی نبھائی ہے دس ایسی نبھائی ہے فردہ ریسرچ کریں گے دس ایسی نبھائی ہے دس ایسی نبھائی ہے موسیقی بیشنی 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 ب